بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت محبان اور نیاحتی رہم کرنے والا ہے بہترام رمضان محمد نامی ایک جس سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا جب رمضان فریق کا متبرک مہینہ آتا تو وہ ساف کپڑے پہنتا اور پانچوں وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور گزشتہ سال کی قضاء نمازیں بھی ادا کرتا لوگوں نے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے تو اس نے جواب یقص یہ مہینہ رحمت برکت توبہ اور مفرد کا ہے سائد اللہ تعالیٰ مجھے میرے کسی عمل کے سبب بخش دے جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اپنے خواب میں دیکھ کر بھوٹھا اللہ تعالیٰ نے پیرسا کیا معاملہ کیا اس نے جواب دیا میرے اللہ عزوجل نے مجھے اترام رمضان شریف بجار لانے کے سبب بخش کیا اللہ بے نیازے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے دائے رحمان عزوجل ماہ رمضان کے قدلدان پر اس رجل میں حکان ہے اس سال کے بعدی میں انہیں چھوڑ کر صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مفرد فرما دی اس حقایت سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو محاض اللہ عزوجل سارا سال نمازوں کی چھوٹی ہو گئی صرف مبارک میں روزہ نماز کر لیا کریں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے پیارے اسلامی بھائیو دراصل حقیہ یا عذاب کرنا اللہ تعالیٰ کی محصیت پر موقع ہے وہ بھی نیاز ہے اگر چاہے تو کسی مسلمان کو بزاہے چھوٹے سے نیک عمل پر ہی اپنے حضر سے بحث تے اور اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے زنا پر اپنے عدل سے پکڑ لے سورہ بکرہ کی آیت دو سو چوراسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا تلجمع یہ ہے سو جسے چاہے گا اپنے حضر سے اہل ایمان کو بکھے گا اور جسے چاہے گا اپنے حضر سے ازا دے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو بتاندہ آئیے تو اسے لائک کریں اور نظیر ایسی ویڈیوز کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے پیچھ کو سبسکرائی لائک کریں ہمارے پیچھ کو سبسکرائی لائک کریں